ہماری بہن بیٹی ہے گھر تو ہے نہیں پتروں پہ سو رہے ہماری مائے بہنیں بچے کیسے ہی یہاں پہ گزر بسر کر رہے ہیں اتنا مہنگائی کا دور ہے کہ میرے خیال میں ایک وقت کا کھانا بھی ہمارا ہم اپنے موں کے اندرینے ڈالتے ہیں اور بچوں کو کھلانا پڑتا ہے بہت مہنگائی کا دور ہم ان کی روٹیے نہیں پوری کر سکتے ہیں اور اس حالت کے اندر ہم مکان کیسے لیں گے اور کیسا قرائے افراد کر سکتے ہیں ہم لوگ اسری بات ایک اور ہے بیٹا اتنے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں یہاں پر ایدی کے سلیل سلانی سینٹر ہے یار ایک بھی شخص آ کر یہاں نہیں کھڑا ہوا جی ٹی سی والے بھی آ کر دورہ نہیں لگائے ان لوگوں نے اگر کسے عالم گیر والوں نے بھی یار یہ فلائی ادارے ہیں انڈیا کو وہ چار ازار پانچ ازار گاڑی دے رہا ہے ان بہن بیٹیوں کے لیے نہیں آ سکتا مشکلات بھائی گھر کی مشکلات ہیں اور گائے کی مشکلات ہیں بھائی کھانے پینے کی ساری تکلیب ہے یار صبح کا کھانا صبح کا ناشتہ ہے کھانا دفیر کا ہے شام کا ہے اس سے بڑی پریشانی کیا ہے اور پھر اس سے بڑی پریشانی یہ مکان کی پریشانی ہے جو توڑ کر رہنا گریب ہے گھر بیٹھوں میں سب وہ ادھر سے لے کر ادھر تک رات کو بچے یہیں سو جاتے ہیں پھٹباروں پر ہی اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی بیٹر پانی ادھر سے بھر لیتے ہیں پکوان سینٹر سے بوتلیں لے آتے ہیں بھر لیتے ہیں پی رہے ہیں پانی وہ بھی کھارا پانی ہے مٹھا پانی نہیں ہے میری ترے سیٹھ سال کی عمر ہو گئی ہے میری پیدائش یہیں کی ہے تو میرے ماں باپ کتنے سال پہلے کے بیٹھے ہوں گے پچھتر سال ہو گئے ہیں ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم انکروچمنٹ کے خلاف اپریشن جاری ہے مجاید کالونی میں